دوستو اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس آئسکریم سیل کرنے والے کو ضرور دیکھا ہوگا دوستو یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ آئسکریم کھانے کے لیے آپ کو ڈانس کرنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آئسکریم سیلر کون ہے اور کیسے فیمس ہوا اور کیا واقعی لوگوں کو آئسکریم کھانے کے لیے پہلے ڈانس کرنا پڑتا ہے یا نہیں دوستو جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی پریس کرلیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو وقتن با وقتن ملتی رہے دوستو ترکی کا یہ آئسکریم سیلر کریزی آئسکریم سیلر کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا اصل نام محمد زنک ہے دوستو جبکہ ان کا نک نیم کلگن کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو نائنٹی ایٹی ٹو میں ترکی کے شہر انتاکایا میں یہ پیدا ہوئے دوستو بچپن ہی سے انہیں ڈانسنگ اور سنگنگ کا بہت شوک تھا لیکن شاید وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اپنے شوک کی بدولت ایک دن وہ پوری دنیا میں منفرد پیچان بنا لیں گے ناظرین دوہزار چار میں انہوں نے مصطفیٰ یونیورسٹی سے بزنس کی گریجویشن میں ڈگری حاصل کی اور دوہزار پانچ میں وہ اپنے شہر انتاکایا میں واپس آ گئے اور ایک بیکری پر کام شروع کیا لیکن کچھ ہی عرصے میں انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی اور انتاکایا کے ایک شاپنگ مال کے باہر جس کا نام انہوں نے کلگن ڈانڈر میسی رکھا اور اب وہ اسی نام سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں دوستو پوری دنیا میں صرف ترکی کی آئس کریم ہی نہیں جانی جاتی یا یوں کہوں کہ ترکی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد انداز کی وجہ سے ایک منفرد پیچان بنائی ہے پوری دنیا میں جن میں شیف براغ کا نام آپ لوگ سب ہی جانتے ہوں گے دوستو ترکی کا آئس کریم سیل کرنے کا انداز سب سے الگ ہے دوستو کلگن ڈانڈر میسی کا آغاز اتنا آسان نہیں تھا بلکہ اس کا آغاز بہت ہی میند سے ہوا دوستو پہلے دس دن تو اس کی ایک بھی آئس کریم سیل نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اپنے فن کو اپنے کام میں متعارف کرایا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو کہ اس کا فن کہلاتی ہے اگر آپ اسے اپنے کاروبار میں استعمال کریں تو یقیناً آپ بہت سے اچھے فائدے اٹھا سکتے ہیں تو دوستو ہوا کچھ ایسا کہ انہوں نے اپنے سٹرال پر ایک ساؤنڈ سسٹم لگوایا اب جس گانے کو لوگ سن کر ناشتے ہیں اور یہ خود بھی ناشتے ہیں یہ گانا انہی کا گایا ہوا اور لکھا ہوا تھا اور یہ گانا انٹرنیٹ پر ان کی پوپلارٹی کی وجہ بنی دوستو اس گانے کا جادو ایسا چلا کہ آئس کریم سیل کرتے وقت یہ خود بھی ڈانس کرتے ہیں اور لوگ جو ان سے ایسکریم لینے آتے ہیں وہ خود بہت ڈانس کرتے ہیں ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر دوستو انہوں نے پھر کیا کیا انہیں پتہ لگ گیا کہ آستا آستا یہ جو طریقہ اکار ہے یہ جو ٹرینڈ ہے ایک مختلف شکل لے رہا ہے تو انہوں نے فیس بک ٹک ٹوک یوٹیوب اور انسٹاگرام پر اپنی آئیڈیز بنائیں کریزی اکاؤنٹس کے نام سے اور اس پر اپنے ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور ایک نیا انداز میں ایک نئے شخص کو ایک نئی طرح کی پہچان ملی دوستو اب یہ صرف ایک آئسکریم سیلر ہی نہیں بلکہ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں دوستو اب یہ ایک مارڈل ایک سنگر اور ایک ڈانسر بھی ہیں دوستو اس میں نتکاش انسان کا پاکستان کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں دوستو اگر آپ بھی کروڑوں روپیاں یا لاکھوں روپیاں کمانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے آلات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کا وقت بہت ہی آسان اور سوشل میڈیا کا ٹائم ہے جہاں پر آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس خدا کی طرف سے کوئی بھی صلاحیت ہے تو اس کو متعارف کروائیے لوگوں میں دوستو اس کو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے تاکہ آپ بھی اسی شخص کی طرح ایک منفرد پہچان سے پہچانے جائیں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی نہ ہوگی کہ کلگن کی اس وقت منتلی انکم ستر ہزار یو ایس ڈالر ہے جو پاکستانی تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ کی اماؤن بنتی ہے جبکہ دوستو ان کی اس وقت کل احساسے جو بینک میں ہیں وہ دو میلین سے زیادہ ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو تاکے لیے مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ